اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں آج ایک سمپل سی ریمیڈی میں آپ کے لیے لے کی آئی ہوں میں نے وہ بہت دفعہ یوز کی ہے ایسے ہی میرے دماغ میں آئی میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں بہت بیسٹ ریمیڈی ہے وہ ہر گھر میں اگر بچے ہوں تو بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے پرابلمز ہو جاتے ہیں جب بچے چلنا شروع کرتے ہیں تو گر جاتے ہیں ویسے بھی بعض دفعہ بچوں کے گریپ صحیح نہیں ہوتی اور وہ بھاگتے دوڑتے ہوئے اکثر ان کو چوٹ لگ جاتی ہے تو آج ہم ایک چھوٹی سی ریمیڈی بنانے لگے ہیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں ہم پین کو چولے کو آن کر دیں گے اس کے پر ہم ایک پین رکھیں گے اور بہت سمپل گھر میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کوئی چیز ہمیں باہر سے نہیں لے کے یعنی سرسوں کا آئل ہر گھر میں موجود ہوتا ہے سرسوں کا آئل ہم اس کے اندر ڈالیں گے بہت آسان ہے اور اتنے زبردست اس کے فائدے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں نے خود دفعہ بچوں کے اوپر یہ لگایا اور میں اکثر یہ آئل بنا کے تو کسی بھی جار میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں خود دانہ خاصتہ بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے فوراں سے جو بچے سر کے اوپر خاص طور پر چوٹ لگتی ہے تو بمپ نکل آتا ہے سر کے اوپر یہ ایک دم وہ پھول جاتی ہے سویل کر جاتی ہے جگہ اس کے لیے بہت زبردست کی ریمیڈی ہے آپ یہ بنا کے آئل اپنے گھر میں رکھ دیں کسی بھی جار میں تو جب بھی کوئی بچہ گر جاتا ہے خود دانہ خاصتہ بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے تو ہم اس کے اوپر یہ آئل اپلائے کرتے ہیں آئل تو ہو گیا ہمارا سرسوں کا آئل سمپل ہم نے ڈالا اس کے اندر جتنا آپ کو چاہیے اتنا آپ بنا کے رکھ دیں اس میں کوئی وہ کانٹی کا خیال آپ نے نہیں رکھنا جتنا آپ کو ضرورت ہے آپ بنا کے رکھ دیں ایک دفعہ آپ جار میں رکھ دیں گی تو خود دانہ خاصتہ بچے تو گھر ہر گھر میں ہیں اور اکثر گرتے بھی ہیں چوٹ بھی لگ جاتی ہے تو اب ہم اس کے اندر جو سیکنڈ چیز ڈالیں گے وہ ہے نمک سمپل سادہ نمک جو وائٹ کھانوں میں ہم یوز کرتے ہیں وہ سمپل سادہ نمک یہ ہم اس کے اندر تقریباً ایک سے دو چمچ میں وہ بھی اس کے اندر آئٹ کر دیتی ہے اور ہم نے کچھویں اس کے اندر ڈالنا صرف سرسوں کا آئل ڈالنے اور اس کے اندر دو چمچ نمک ڈالنے اور اس کو تھوڑی دیر ہم نے پکانا ہے پکانا اتنا ہے کہ مطلب سرسوں کے آئل میں جب دھوہ نکلنا شروع ہو جائے اور نمک جو ہے اس کا کلر ہلکا ہلکا سرخ ہو جائے ہم اس کو پکائیں گے پکا کے پھر اس کو نمک کے ساتھ بھی آپ جار میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں سٹین کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کا بہترین زبردست یہ آئل سرسوں کا آپ کا تیار ہو جائے گا آپ نے کرنا کیا ہے بچے اکثر چوٹ لگ جاتی ہے سر پہ بمپ نکلتا ہے بلکہ ماں ہم نے یہ سب سے چھوٹی بیٹی نا کچھ دن پہلے ایسے بیٹ پہ بیٹھی ہوئی ایک دم پیچھے ہوئی تو بیٹ سے نیچے گیریں تو سائیڈ ٹیبل ان کے سر پہ لگ گیا سائیڈ پہ اچھا خاصا وہ بمپ سا نکل آیا سویل کر گی جگہ اور بہترین بچوں کو پہن ہوتا ہے یہ آئل میرا بناوا پڑا ہوتا ہے میں فوراں اس کو مایکروویویو میں ہلکا سا نیم گرم کرتی ہوں مایکروویویو نہیں ہے تو آپ اس کو پہن میں بھی ہلکا سا کوسا جس کو کہتے ہیں بالکل کوسا گرم کرنے ہلکا سا جس میں آرام سے آپ ہارٹ ڈپ کر لیں بچے کے جہاں پہ چوٹ لگی ہے اپلائے کریں آپ میں نے ماہم کو لگایا اور فوراں سے وہ مساج کر کے تو اس کے بعد اوپر گرم جو ہے وہ ٹوپی بنا دی ٹھیک ہے گرم ٹوپی بنا دی یقین کریں صبح اٹھ کے ماہم وہ دھوننا شروع ہوگی کہ کہاں پہ مجھے چوٹ لگی رہی تھی اور میں بھی بقاعدہ وہ ہاتھ کے ساتھ چیک کر رہی تھی کہ وہ بالکل وہ جو سیلنگ تھی وہ بیٹ کی ہے اور بلڈ سرکولیشن شروع ہو جاتی ہے خون جمتا نہیں ہے اس کے ساتھ یہ آئل آپ خدا نہ خاصتہ بچے گر جائیں اللہ پاک سب بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں لیکن بچے ہیں شرارتے کرتے ہوئے بیٹ سے جم کرتے ہوئے باہر گلی میں کھیلتے ہوئے گر جاتے ہیں تو یہ پرابلم بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے اس لیے یہ آئل ہر ماں والے گھر میں ہر ماں کو پتا ہونا چاہیے ہر بچے والے گھر میں یہ آئل موجود ہونا چاہیے اور ایک تو سکن پھٹ جاتی ہے اس کے اوپر یہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے ایک سکن اندر سے ڈیمیج ہو جاتی ہے سکن کی اوپر والی جو لیئر ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتی بلکہ سکن کی اوپر نیل بن جاتا ہے بلو کلر کا یا ریڈ کلر کا نشان بن جاتا ہے یا سر کے اوپر سے ایک دم وہ آلو کی طرح وہ بمپ سا نکل آتا ہے اس کے اوپر یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں زبردست اس کے ریزلٹ ہے میں نے خود اکثر ایک دفعہ ہوریا گیر کی تھی سٹریئر سے سامنے ماتھے کی اوپر اس کا نکل آیا یہ لگایا میں نے مساج کیا فوراں سے اس کو کیپ پنا دی اور یقین کریں آپ آدھے گھنٹے میں اس کا آپ کو ریزلٹ مل جاتے ٹھیک ہے آپ نے کیا اب اس نمک کو ہم ہلکہ ہلکہ پکائیں گے نمک ہلکہ سا سرخی مائل ہو جائے گا پھر ہمارا یہ نمک بالکل آئل جو ہے وہ لیڈی ہو جائے گا اس کو آپ ٹھینڈا کر کے کسی بھی جار میں ڈال کے تیار کر کے رکھ دیجئے کبھی بھی بچوں کو کوئی پرابلم ہو جائے آپ یہ اپلائی کریں اور زبردست اس کے ریزلٹ ہیں اور وہ بلڈ سرکولیشن ہو جاتی ہے اور کوئی بھی ایسی چوٹ آپ کے باڈی پہ کہیں بھی نیل کا نشان بنا ہے آپ اس آئل کو لے کے اس کے اوپر مساج کریں گی دو یا تین دفعہ لگانے سے جو ہے وہ آپ کا وہ جو نشان ہے نیل کا وہ ختم ہو جائے گا سالوں سال جمع وہا خون چوٹ لگی ہوئی اگر خون جم گے آپ اس کے اوپر یہ آئل لگائیں گے نمک والا زبردست وہ جو ہے وہ چل پڑے گا بلڈ اور آپ کا وہ خون جب چلے گے تو کوئی پرابلم نہیں سر کی چوٹ بہت خطرناک ہوتی ہے اور اکثر خدا نہ خواستہ خون جم جائے تو وہ بہت زیادہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بعض دفعہ نہیں شروع میں پتہ چلتا بعد میں بہت ساری پرابلمز بنتی ہیں تقریباً آلموسٹ میرے آئل میں سے دھوان نکلنا شروع ہو گیا اور ہلکا سا یہ آئل دیکھیں آپ نہیں وہ ہلکا لکا کلر چینج کرنا شروع کر گئے اب ہم اس کو ٹھنڈا کر کے کسی بھی جار میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے نمک کے ساتھ ہی ڈال دیں گے تاکہ نمک اندر پڑا رہے گا تو نمک اپنی تاثیر بھی دیتا رہے گا آئل یہ تیار ہو جائے گا اور آپ اس کو اپلائے کریں خدا نہ خاصتہ بچوں کو چوٹ لگ جائے ایسی چوٹ جو اوپر کی سکن کو ڈیمیج نہ کریں بلکہ اندر کی سکن کو ڈیمیج کرتی ہے اوپر کی سکن ٹھیک رہتی ہے اندر نیل بن جاتا ہے بمپ نکل آتا ہے سر پہ چوٹ خاص طور پر بچوں کو بہت زیادہ لگ جاتی ہے تو آپ یہ لگائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں بہت زبردست ہے یہ میں خود بنا کے آئل رکھ دیتی ہوں کبھی بھی بچوں کو چوٹ پر گیرا لگ جاتی ہے دیوار کے ساتھ ٹکر لگ گئی بیٹ سے بچے گر گئے آئل کی سمیل آرہی ہے میرا سانس بھی رکھ رہے دیکھ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ پر ہم اس کو چولا بند کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہمارا آئل پک گیا ہے اور نمک اس کے اندر پڑا رہے گا تھنڈا ہو جائے گا ہم اس کو کسی جھار میں ڈال کے محفوظ کر لیں گے اور خدا لہ خاصہ جب بچے کو چوٹ لگے یا کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اس آئل کو ہلکا سا نیم گرم کر لیں گے تو زیادہ افیکٹیو ہے لگا کے اوپر گرم ٹوپی بنا دیں گے تو وہ بمپ بلکل جو بچے کا وہ سوڑنگ ہے سوڑن ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی نیل ٹھیک ہو جائے گا اور بلڈ چل پڑے گا اور خون جمنا نہیں چاہیے خون کو جب خون جم جاتے تو وہ پروبلمز بناتے ٹھیک ہے اب اس آئل کو ٹھنڈا ہونے دیں گے اکسی جار میں ڈال کے اس کو محفوظ کر لیں گے اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو اپلائے کریں گے بہت شکریہ جزاک اللہ